اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے مسجد جمعہ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ مسجد جمعہ ہے کتاب وفا وفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتالیس میں ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ عربی روول پیر کے دن قربہ پہنچے اور تیرین نے یہاں قیام فرمایا منگل بودز جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن مدینہ کی طرف تشیورے چلے جب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سالم بن عوف کے پاسے گزرے جن کے گھر وادی رنونہ میں تھے تو بنی سالم بن عوف کے سردار حضرت اطبان بن مالک اور ان کے ساتھی انہیں ارض کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اتریئے نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصم فرمایا اور ارشاد فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے حکم کی پابند ہے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے شک مستقل یہاں پر نہ اتریں لیکن کچھ دیر کے لیے یا کچھ ایام کے لیے ہمارے ہاں ٹھہریں یہ ہمیشہ کے واسطے ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں اتر پڑے اور جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے یہاں پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی پہلے یہ مسجد آتکا کے نام سے مشہور تھی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جمعہ ادا کرنے سے مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوگی کتاب کا نام ہے عبد الرسمین صفحہ نمبر ایک سو چھبیس وفا وفا صفحہ نمبر اٹھ سو بیس مسجد جمعہ وادی رنونہ میں ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وادی رنونہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر ہے عبد الرسمین صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس مقامات مقدسہ اللہ والوں سے شہ جوابہ بستا